السلام علیکم دوستو آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفرمیٹیو لاؤنج کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان پروسسکو میں 149 سالہ پرانے دو منزلہ گھر کو نئے پتے پر منتقل کر دیا گیا ہے جس کے لئے مالک مکان کو چار لاکھ ڈالرز کے خراجات برداست کرنا پڑے گھر کی منتقلی کے اس دلچسپ عمل کے لئے سٹریٹ لائٹس، پارکنگ میٹرز اور کئی یوٹلیٹی لائنز کو ہٹانا پڑا جبکہ ایسے دیو ہیکل ٹرالو پر لاد کر چھ بلاکس کی دوری پر موجود مقام تک پہنچایا گیا پانچ ہزار سکوائر فوٹ سے زائد اس وکٹورین ہاؤس یعنی سابقہ ملکہ برطانیہ کے دور میں تعمیر ہونے والے اس گھر کی انفرادیت، اس کی بڑی بڑی چڑکیاں اور ایک بھورے رنگ کا مرکزی دروازہ ہے گھر کی منتقلی کے عمل کو دیکھنے کے لئے لوگوں کی بڑی تعداد بھی آس پاس کی سڑکوں پر موجود تصاویر اور ویڈیوز بناتی رہی انگلینڈر ہاؤس کے نام سے مشہور یہ گھر 1882 میں تعمیر کیا گیا تھا تاہم مالک مکان نے ایک نئے پتے پر اس گھر کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا اس گھر میں چھے کمرے اور تین بیت الخلاہ ہیں جبکہ اس میں انیسویں صدی کے فرن تعمیر کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے گھر کو منتقل کرنے پر معمول پروجیکٹ ہیڈ فل جوئے نے میڈیا کو بتایا کہ یہ ایک مشکل عمل تھا کیونکہ گھر کی منتقلی کے دوران ایک جگہ ڈھلوان بھی تھا لہٰذا انہیں زیادہ احتیاط کرنا پڑی اس تاریخی گھر کی منتقلی کے لئے شہر کے ایک درجن سے زائد مقامی اداروں کی منظوری حاصل کی گئی تھی یہ گھر مقامی شہری ٹیم براؤن کی ملکیت تھا جس نے اسے دوہزار تیرہ میں خریدا تھا تاہم جس مقام سے گھر کو منتقل کیا گیا ہے وہاں اب ستارہ منزلہ رہائشی امارت تعمیر کی جائے گی امید ہے آپ کو آج کی حیرت انگیز ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ